اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو لیڈ سکول فیس کیمپس کی طرف سے جماعت پنجم کا اردو کا سمع پہک حال کرواؤں گی آج ہم سرگرمی نمبر چھے تا پندرہ حال کریں گے سب سے پہلے سرگرمی نمبر چھے یہاں پر کچھ واحد الفاظ دیئے ہیں ان کے اپنے جمع لکھنے ہیں اور اسی طرح آگے جمع الفاظ دیئے ہیں ان کے اپنے واحد لکھنے ہیں درد زہر جملے میں حد کشیدہ واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ سے لکھنے ہیں سرگرمی نمبر سات یہاں پر کچھ جملے دیئے ہیں ان میں سے آپ نے فیل فائل اور مفہول کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے سرگرمی نمبر آٹھ یہاں پر کچھ غلط فکرات دیئے ہیں ان کو آپ نے درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے سرگرمی نمبر نو درست زہر الفاظ کے مترادیف لکھیں یہاں پر جو الفاظ دیئے ہیں ان کے آپ نے مترادیف الفاظ لکھنے ہیں اگلے صفحے پر حد کشیدہ الفاظ کی جگہ درست زہر مترادیف الفاظ لگا کر مناسب لفظ لگا کر ضروری تبدیل کے بعد فکریں دوبارہ لکھیں یہاں پر کچھ مترادیف الفاظ لکھیں ہیں ان کو وہ آپ نے مناسب جگہ پر لگا کر فکروں کو دوبارہ لکھنا ہے سرگرمی نمبر دس درست زہر محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں یہاں پر میں نے محاورات کے معنی لکھتی ہیں اور ساتھ میں میں نے جملے بھی بنا دیا آپ ان جملوں کو پاپی کر سکتے ہیں یا خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں سرگرمی نمبر گیارہ درست زہر تصاویر کی مدد سے حدمت حلق پر پیراگراف لکھیں یہاں پر میں نے ایک پیراگراف لکھ ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا خود سے بھی پیراگراف لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر بارہ پاک بطن کے موضوع پر پیراگراف لکھیں یہاں پر میں نے پاکستان کے بارے میں ایک پیراگراف لکھ ہے آپ اس کو کوپی کر لیں یا خود سے مضمون لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر تیرہ دیگی جگہوں میں کئی جگہوں پر مشہور تاری ہی مقامات کی تصاویر لگانی ہے اور ان کے نام لکھنے ہیں یہاں پر میں نے کچھ تصاویر لگائی ہے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو بہت ساری اور مشہور تاری ہی ہمارا آتا ہے آپ اس کو ان کی تصاویر بھی لگا سکتے ہیں پسندیدہ جگہ کے بارے میں پیرا گراف لکھیں یہاں پر میں نے اپنی پسندیدہ جگہ کے بارے میں پیرا گراف لکھ ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اپنی پسندیدہ جگہ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر چودہ پسندیدہ شخصیت کی تصویر لگائیں اور اس کے بارے میں ایک مختصر مضمون لکھیں مجھے علامہ اقبال کی شخصیت پسند ہے اس لئے میں نے علامہ اقبال پر ایک مضمون لکھا ہے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں یا اپنی پسندیدہ شخصیت پر مضمون لکھ سکتے ہیں سرگرمی نمبر پندرہ پرنسپل کے نام درخواست برائے رخصت شادی لکھیں یہاں پر آپ نے شادی کی درخواست لکھنی ہے میں نے درخواست کے اہم حصوں کو ہائلائٹ کر دیا ہے آپ اس کو یاد کر کے لکھ سکتے ہیں آج آپ کا اردو کا سمبیک مکمل ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمیں لگی ہوگی اس لئے آپ نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے اور گھر پر رہنا ہے اور اپنا حیال رکھنا ہے